اگر ہم بات کریں ویرات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ سینچری مشین بھی کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ میچ کو فنش کرتے ہیں میچ فنشر ہیں تو یہ ان کے لیے بالکل فٹ بیٹھتا ہے کیا پاکستان کی پلینگ 11 میں ہمارے پاس ویرات جیسا یا کوئی بھی فنشر نہیں ہے چا کہیں گے ویرات کے بارے میں تینچا سنہری الفاظ ویرات کے لیے وہ جوب ایزی کر دیتے ہیں گل اور شرما جس طرح کو انہوں نے سٹارٹ دیا آدھا میچ انہوں نے اپننگ میں ہی ختم کر دیا تھا جس سے شرما کھیل رہے تھے وہ آتے ہیں وہ اپنے انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جوب آسان کرتے ہیں یہ کولی کمال ہے اور یہ سب پر بھاری ہے ٹیم انڈیا نے نیزولین کو چار بکیٹ سے ہرا دیا ہے اور کافی شاندار طریقے سے ویرات کولی کا ایفرٹ دیکھنے کو ملا جس طریقے سے ویرات کولی بیٹنگ کر رہے تھے انہیں ستک بنانا چاہیے لیکن کہہ ہے لیکن کوئی بات نہیں بیٹنگ کولی نے جاسنا نہیں سینا کیں کولی otrok نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں کنگ کولی کیوں کہا جاتا ہے چیز ماسٹر کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے آپ میڈیا روہ در сбر کولی کے درانوösٹی روہت نے ان کو شامی اور بابر شاہین سے بہت سے استماع کر رکھنے ہیں یہ بہت فرق ہے یہ نہیں ہے ایسے کہہ دینا آسان ہے لیکن ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ شاہین کی پانچ وکٹوں نے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچایا اور شامی کی پانچ وکٹوں نے بھارت کو کیا فائدہ پہنچایا تو شامی کی جو پانچ وکٹیں ہیں اس سے بھارت نیوزیلینڈ کو کم سکور تک محدود کرنے میں کامیاب ہوا لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ صرف شامی کا کردار نہیں ہے وہاں پر جسپرید بمرا نے بھی اچھی بولنگ کی وہاں پر سیراج نے بھی اچھی بولنگ کی اور انہوں نے وکٹیں لی پاکستان کے طرف سے کیا سارا ٹھیکا اس دن شاہین آفریدی نے اٹھایا ہوا تھا سسپینس کریٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ سات رنز لینے ہیں کولی کین میکٹ مطلب ابھی ان کی سنچری ہو سکتی دیکھیں ان کے پاس یہ بھی ہے کہ اگر آخری ایک رن چاہیے نا ایک رن تب بھی کر لیں گے وہ اور ان کو تین رنز چاہیں گے تو وہ چھکا لگا دیں گے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اچھے چا کہیں گے ویرات کے بارے میں تین چاہ سنہری الفاظ ویرات کے لیے وہ جوب ایزی کر دیتے ہیں گل اور شرما جس طرح کو انہوں نے سٹارٹ دیا آدھا میچ انہوں نے اپننگ میں ہی ختم کر دیا تھا جس طرح شرما کھیل رہے تھے وہ آتے ہیں وہ اپنے انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جوب آسان کرتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ انڈیا کولیپس کیوں نہیں کر رہا وہ سٹارٹ جو دیتے ہیں اپنر لیکن وہ جو آتے ہیں نیچے والے وہ پھر آتے ہیں وہ پارٹنر سے بیلٹ کرنے کی کوششی کرتے ہیں نہ کہ اسی فلو میں کیلے یہ سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے ہماری جو باقی ایزیان سٹیم میں سری لنکا باکستان بنگلہ دیش وہ کرتے ہیں کہ اپنر سٹارٹس دیتے ہیں آتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پارٹنر سے بیلٹ کیسے کرنی ہے وہ وہی پہ کوئی آٹھ کر رہا ہے کوئی ساتھ کر رہا ہے بیچ میں کوئی پچیس تیس والا بھی نہیں ہے نا کہ اس نے پچیس کیا اس نے تیس کیا اور پچاس آٹھ کی پارٹنر سے ہوگی اور یہی مین جو ہے وہ آرہا ہے پرابلم آرہا ہے ایجنٹ وڈییو جو اینڈیا کے دریسنگ روم میں لوگ بیٹے ہوں گے نا آپ ان کے چیروں کو دیکھئے گا اور اس سے بڑھ کے آپ ان کی فٹنس دیکھیں ہیں کہ پچاس آئلبر فلڈن کرunn کر کے جاتے ہیں اور جس جوش جذبی اور لگن کے ساتھ فلڈن کرتے ہیں جس توانائیوں کے ساتھ فلڈن کرتے ہیں وفار پس آ کے Healed 50 اوئر اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس سے زیادہ لگن کے ساتھ اس سے زیادہ صلاہیت کے ساتھ اس سے زیادہ ظہانت کے ساتھ آپ کو بیٹن کرتے ہوئے د پھر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ سینچری بنانے والی مشین ہے تو یہ مجموعی طور پر ایک ایسے کریکٹر ہیں اس وقت دنیا کے کہ ان کے اردگرد آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آتا یہ اپنی ہی طرز کے ایک منفرد کریکٹر ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بہترین پسندیدہ کریکٹر کون ہے تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کس کا نام لیا انہوں نے انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ پلیئر کیپٹین ہے بن سٹوکز کا نام لیا کہ اس وقت دنیا کے سب سے بہترین کریکٹر وہ ہے خوبصورت ایک نہیں یہ وکیٹ نہیں ہے لگ رہا تھا کہ وکیٹ گیر گئی ہے